اسلام علیکم دوستو میں ہوں عطیق آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ بدتی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزہدار اور بہترین ریسی بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں بناوں گا خربوزے کے بیچ کا شربت یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزہدار ہوتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیے میں نے خربوزے کے بیچ اچھی طرح صاف کی ہوئے ایک کپ اس کے بعد جوسر کے جگ میں ایک کپ بیچ ہم شامل کر لیں گے بیچ شامل کرنے کے بعد اس میں جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون اناردانہ اور آپ اناردانہ کی جگہ ایک کپ ایملی کے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایملی اناردانہ دونوں کا ٹیسٹ اور تاثیر دونوں کی ٹھنٹی ہوتی ہے اناردانہ آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں تو وہ زیادہ بہترین ہوگا نیکسٹ میں شامل کروں گا چار ٹیبل سپون چینی چینی آپ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں چینی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا گرینڈ کریں گے گرینڈ کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گا ایک کپ پانی پانی آپ نے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک کپ شامل کر لینا ہے پانی شامل کرنے کے بعد ہم اسے دس سے پندرہ منٹ تک گرینڈ کریں گے اچھی طرح گرینڈ کرنے کے بعد یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک جگ اور میں اس میں شامل کروں گا آئس کیوپس کے چند پیس آئی کا خربوزے کا سیزن ہے تو آپ خربوزے کے بیچ کو اچھی طرح دو کے خوش کر کے گھر میں رکھ لیں آپ یہ ریسپی کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اچھی طرح گرینڈ کیا ہوا جوس ایک چلنے کی مدد سے ہم جگ میں آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں گے ایک بات کا آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ اس میں خربوزے کے بیچ کے چھلکے وغیرہ نہ جائیں یہ کام آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے نیکس میں اس میں شامل کروں گا دو گلاس پانی کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتب پیارا کلر آیا ہے اس کا پانی شامل کرنے کے بعد اسے کرنا ہے آپ نے اچھی طرح مکس اس کا کلر بلکل دودھ جیسا ہوتا ہے اور ذائقہ تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے ابھی میں آپ کو ایک گلاس میں ڈال کے چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بہترین آٹ کی ریسپی تیار ہوئی ہے آج کی ریسپی جو ہے وہ میدے اور گردے کے مریضوں کے لیے تو لا جواب ہے آپ نے اسے ٹرائی ضرور کرنا ہے آج کل خربوزے کا سیزن ہے بیچ دو کہ آپ گھر میں رکھ لیں اور بغیر موسم کے بھی آپ یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کی ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی